پورو ویدھائک ایوم چالندر چھاپنی سے بھاچپا انچارج سربجی سنگھ مکڑ کی سپتر کمردیپ سنگھ مکڑ جو کی گت دنوں اپنی سانساری کی آترا پونکر گرو چننوں میں جاوی راجے ہیں ان کی آتمک شانتی ہیتو بھوگ ایوم انتی مرداز گروتورا شریگرو سنگھ سبا چالندر میں آئیو چت کی گی اس دوران راگی جتھونی ویراغ میں گیرتن کر سورگی کمردیپ سنگھ مکڑ کی آتمک شانتی ہیتو ورداز کی پنجاب بھاجپا کے پورو پردھان اشونی شرما دینک سبیرہ کے مکڑ سمپادک شی تلویج فتہ جنگ باجوا سانسار چرنجی سنگھ چننی ویدھائک رما ناروڑا پنجاب ویر ہاؤس کنٹینر بورڈ کی چیئرمن راچو اندر کورتھیار مہندر بھگت اتم ہندو کے مکڑ سمپادک ایرون خننا پورو سی پی ایس کے ٹی مہنڈاری ویدھائک باوہ ہنڈری بی بی جاگیر پور روبین سمپلا پورو میر جگدیش راج راجہ ادھاسین آشرم کے سوامی شانتانند ببی چٹا آتم پرکاس سنگھ ببلو گرچرن چننی سریندر سوڈی سبحاس سوندھی کرم جیتکور چودری امرجید سنگھ سمرہ درشن کپور ڈھلو ویدھائک پرگر سنگھ ڈاکٹر ویجے دھائیا اکبال سنگھ ڈینڈسا شری کانٹ جج پورو سانسد سوشید رینکو پورو ویدھائک شیطلوں گرال پورو ویدھائک ورکرم جیت سنگھ چودری پاوانٹینو و پریورک سدسیومی سردارنی اوپندر جیتکور نانکی سوند مکڑ من سمرن سنگھ مکڑ آلام ویجے سنگھ منپیٹ سنگھ سود ریتو سود عve advantر سنگھ مکڑ شرانجید کار جسبر قور پرکاش قور رام سمرن مکڑ راچھ مکڑ مکڑ جسویں در سنگھ مکڑ گر جیتکور کل دیپ سنگھ مکڑ پرمجی سنگھ مکڑ انو مکڑ بھپندر سنگھ مکڑ گر شران کار مہندر قور سدhu بندر جیت سنگ گل سمرن جیتکور گل دیجندر مانگٹ مندیپ قور سر وندر سنگھ لالی کلونت کور سہیت شہر کے راجنی تک دھارمی کور سماجی کورک سے جھوڑے لوگوں نے پہنچ کر سورگی کمر دیپ سنگھ مکڑ کو بھا بھینی شرطانچری بھینٹ کی موسیقی 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 دے حکم دے بتے حل حکمیں اندر سب کو مہر حکم نہ کوئے نانت حکمیں جے گنج ہے تاں ہوں میں کہہ نا توئی باقی کریئر نے ایک بجل کیتا ہے کہنے لگے بارے بوڑے تم نے پہیا سب ہوں جاملہ ایک جئی ہے لے پرمیشن لے حکم دے کام جیڑا ہے نا یہ نہیں بے کھلا کہ یہ بھتبچی عوصہ ہیت ہے کہ جوانی عوصہ ہیت ہے کہ موڈا پھین عوصہ ہیت ہے جنم اور موت یہ حکم ہے کرتے پر قوائے گیوں گا جمن مرنا حکم ہے پانے آوے جائے حکم جیو آرے نے حکم جیو آرے نے کھو ہوں نے ہٹ ٹھڑا چاہ دیا ہے کھلیت لے جان دیا ہے پر کے آ جان دیا ہے اس طرح سب گروہ بانیوزی کہنے میں جیسے ہرڈ کی محلہ ٹھڑ لگتا ہے ایک سکنی اور پھر پریت ہے ایک آوے جہاں در کھیل کرتے پر قوائے گروہ نے بنایا ہے ایک جگدی رچنا چھوٹ ہے سب گروہ بانیوزی کہنے میں جگ رچنا سرچھوٹ ہے جہاں لیورے مید پین آنک تھیر نار ہے جو بالو کی پید کور دیو سنگھ مکڑ جو جو جوانی وچے چاہے گئے ہیں موڈ دا دکھ ادو زیادہ ہونگا ہے جو دو ماں پی آنے سامنے پتر چلا جاگے ہیں اوہ بچھوڑا بہت دکھ دائی ہونگا ہے چار دکھ آنچساو کی بڑا دکھ ہی بچھوڑے گا ہے دکھ بچھوڑا ایک دکھ پوک ایک دکھ سکتوار جمدود اکھ رو روگ لگا تن تائی ویدنا پولے دارو لائے اوہ بہت دکھ بیاری دی آلویٹ کاروشیلی کھانوٹر سردہ کو اٹھے گھردوار سنساوہ مادر ٹرون دی سستانتے ہیں انتمر داس اوہ بچھوڑے گروہ باسکے پلے لیں جیتھے بربانی کی اتنا ہویا ہے اوہ تے ماں پرچہ نے سوامی شانترانہ جی نے جیون موت سبندی بچار آپوں سربن کرائے لیں بہت دکھوڑا بڑا مٹھ بولنا سبہاسی بھی اس بچے نا اکنا ہنرم کو گسا کر لیں دا ہے موسیدہ دا لفظ بہت دور سی ہائیکنو انہیں سلیکے نا میندہ انہیں بٹھی اور تینیو آج دے نا گل کرنی اے پرماعتمالوں انہوں بکشت سی اس بچے نوں اے دنیا نا بہت پیار کرنوالا سی دنیا بھی انہوں بہت پیار کر دی سی تو میرا کہنا بھی شہر ربنوں بھی پیاراتائیوں ہویا ہے پر ساڑے سارے اردائی نا پیارا سی کمر دیب سنگھ مکر سپوٹر سدار سرو جی سنگھ مکر اور ساڑی پہنو پنڈا جی کون جی لڑی پہن جی او ساڑے کونو سدارے چھوڑے دن ہوئے بچھڑ گئے اور انا دی ترم پتنی نان کی سوڑ مکر اور اے فادر اللہ کمر دیب دے سدار من پری سنگھ سوڑ جی مدر اللہ رتو سوڑ جی نانی ماں مہندر کور سندو جی اور اے سارا مکر پروات اسی دیکھتے ہیں ہمیشہ سماج شیبہ دے کم آج تار مکر کم آدے بچ ہمیشہ آگے ہوکے مدد کردہ ہے اور اگے ہوکے سارا کچھ کردہ ہے اور میں بیٹھا سوچ لیا سی پٹنا پراہ مہدی اے ڈی ونیا مارا سی کمر دیب سنگھ مکڑ چھوڑا برامان سنگھ مکڑ جن اسی ملی کہنے ہیں اور وہ تو چھوڑا آرم ویجے سنگھ اس تینہ مرکیاں دی مارا چون ایک بہت کیمتی ہیار ساتھے پروڑ کو پٹے چلے گیا پرکیتہ کچھ نہیں جا سکتا آج بہت ہی دکھتی کڑی ہے ساتھے پروڑ دی ساتھے پروڑ دا ہیرہ مکڑ پروڑ دا چونگ دا ستارہ سانو بے پا پر چھوڑ کے چلا گیاں حدد کڑی ہے سا پروڑ کوڑ دا ہیر recaуть کی ساتھے پھرار دا کی دوسی ders سی جلدنت پکڑا مہرائیلے وقت راکھ راکھونیا ساتھی پہندا اخت تارہ مانو دا آتون نینی اندھی جنہ نکر پچککا ابناجوا ہے انتہ کمرسر لا stringsنا گیاں ساکھی اس بیٹن پوچھ کے دیکھو جدا سردہ تاج چلا گیا اگریشت جیوان ایک سائیکل دے سمان ہے سائیکل دے تو پہیے ہوندے ہیں تر سائیکل بہت بہتیاں چاہدہ ہوئے پتی اور پتیسرمند بہت ہی پاک ترکویٹر گریا گیا ہوئے لیکن ساکھی اس بیٹن پوچھ کے دیکھو جدا سردہ تاج ان چاہتے کے چلا گیا ہاں بلدے نے کامردی تعلیف کیتی پر سی سارے آج بہت ہی ڈبھدائی سمیدے میں چھ آپ ناظرینیز کامردی جدا چاند دن پہلے ساڑے اتھانے میں چھی کہ اٹھتا خوشی خوشی چھے نہیں گیا پر دی میں گروہ ماراہیتا اکم سی دینے ہوگے سواس رکھے سی انہوں کو اپنے گول انہوں نے بڑھا لیا گروہ نانک دیوٹی کا فرمان ہے جاگ رجنا سب چھوٹ ہے جان لے ہو رہے ہوئی کہ نانک تھیرنا رہو جو پاڑھلو سنکتی گروہ ماراہیتا کہنا ہے بھی جو دریا دیکھتے ہیں ایک بچہ مٹی وی ٹی وی بنا گے ایک کاربان آدھا اپنا ایک دریا دی چھال آدھا دی گیا ہے اوہ سے سارے کاربان آگے کہاں جاتی ادھا ہی ایک ویپتی دا جیون ہے جو میں میرے پائی صاحب نے ذکر کیتا بھی ہر بانگا اپنا اپنا رول ادا کر کے ایس دنیا دنبلا ہے کہ جینا کمردیر ترہول سی جنا پیار جنی محبت جنا مکڑ پروار دا اس نے دنیا دے ویٹھنا پیدا کیتا اور لکا دے ویٹھ اپنا پیار چھاڑکے گیا ہے اس نے بولی کو شکتا دریاغ دے ترنیا بھکلا بیٹھا کیل کرے کیل کرے ہنجنو اچنتی بھاج پہ بھاج پہ تیسرا پہ دے کیلنا ویس تریاں جو من چیتنا چیتے سان سوگا دیتا بڑا ہی دردنہ پانو بڑکیاں پانو بڑا ہکھا لگتا لیکن جس کی واسطت سوئی لے جائے گا روز کسے سوئتی جائے جنو سی مکڑ پروار کی گال کر رہے ہیں ترن میں دیکھ کری سا کے سدھا سلکواسی سدھا روشن سینجی دار بہت بڑا پروار جس لڑے لے نے شیئے چاچیاں تایاں گا چاچیاں تایاں بہت بڑا پیار برشش کیتا آج او سانگی بچنے بڑا پروار سانت پروار سان تایاں ٹائپل سوچ دی ہے کہ ایڈے پرواران دا سلے جڑا اس پروار بچی جس دا میرے گول چھوٹی جی بیٹی چھوٹے بیر دی بیٹیوں دی بیٹی سی روی جا دے اگر ہانیوں لی سوکرے سان تو میں نے اوگان چکتا ہے جس تایاں یہ میں نے سنارے سن سرب جی سی مکڑ سا آپ کہی ہے تیرے جگہو بٹوONGی لڑکی بھی آئی نا شیئر دے چی جگہو کہہ دی دیا راہ دے باراوی وجھے ہوان بیر شیتی آجو میں ہونے ہی بڑاچا چیز گھان جانے اے لین جانے سوائی پراہ گڑھیا لے کے دور جائیں گے اینہ نب اینہ پیار اس پروار وچ ہے مہت اکٹا نسچائی آخر کریں گے اس لے ہر کسی رو اپریس کرنے جگرنے گرمانی دائی پرمان ترپا کرو دیر کے داتے میرا گونا بگونا بچاریو کوئی ماتی کا کرتو پر سوامی مانس کی داتے پر ایک مہت اپنے سمینہ نو دیئے کیلو کیل کریں دے ہنجی نو اچین تے باز بیندے پرج ایس موت نے کلے مکڑ پرواروی نے پورے سماری نو تے جوڑ دے راکھ دیتے سب تو بڑا پار ملکھ تے جیوان دے مچ جیڑا کدے کسی دے نام آوے وہ اپنے پتر بھی اتھی چکڑ گا ہند لیکن پرماتمہ دی ایسی مار پڑی ہے کہ پار ساڑے بہت ہی ستکارے ہوئی سرو جیسی مکڑ دے ہی سے آ گیا تیرہا کہ بہت ہی دکھ دائی ہے مکڑ صاحب ناڑ بڑا لمبا پیار ہے ساڑے چنکاور صاحبی ندریستے دارے بھی ناڑے میں نے بھی رہے انہاچ سچ بوڑنر دی سمتہ ہے اے لوگ کا باسطے مکھ منتری نام بھی اڑ دے دیکھئے ہیں ایک بہت ہی سماس سیوی پروارہ جی نے سماس دے روچ بڑا نام کھٹیا ہے بیٹا کامردی بڑی چیتی ایس دنیا تو ڈکسط ہو گیا پر اپنی خیزارتی جی اوز نے اپنے بڑیانوں بہت پیار دیتا تیک انہا تو سکار دیتاونو مڈیم تی انہا تو بہت پیار دیا ایس طرح دے نام جانتا ایس طرح ایس عوصتہ وائد عوصتہ ویچ عمر بیچ ساڑے جانا پیٹانوں ماتا جینوں پرامانوں چاچیاں تایاں اور رشتے دارانوں تے بہت بڑی سماج جیدے چے سارے بچری ہے جیدے چے وہ ہمیشہ سگرم ریا پیار ماتتا ریا وہ دکھ شابدانچ بیان کیتا جاناں بہت مشکل ہے پر جیمیں گرو دے پانے دیں گل کیتی ہے سوامی شانتانہ جینے جیدی کتا کیتی ہے بڑی دیل نو جھوڑوالی سے تے اوس درد پر اٹتا جوئے ایک سکون ایک شامتی مائنوں گلتی ہے ایس طرح دے لفظانان پروار نو ریشتے دارانو بڑا خونسنا ہندہ میں اتھے بیٹھا سوچھ رہا جی بکڑ پر وار بارے جنہ دے موکھی سردار روشن سنگی سگے انہ در درشن کی تے انہ نو سماچ سو بچھردیاں دیکھیا ہمدر جی نارل وہنا دہ بڑا پیار سی وہ بھی لیکھیا دیشتی مانکو بات بہت سارے پروار باپستان تو ادھر آئے انہ پورڈ کشنی سی بہت کٹ سی پر انہ جو یہ سنتشتی والی گلد ہے یہ بہتے پروارانے اپنی سخت میند صدق دیلی نارل اپنے پہرانتے میں کھڑے ہوئے تے اپنے سماج میں چھوی انہ نے ایک صدقار یو کھاں بنائی اے پروار صدق روشن سندھی دے پروار انہ دی حمد انہ دے اتشا انہ دے بچیاں نو اشیروات کر کے انہ نے اپنی زندگی رچی انہ سارے پرامانو وڈے کر کے وڈیاں پھول دیا دیکھیا کہ انہ دا اس پروار تے بہت اشیروات میں سمجھ دا یہاں اسے کر کے مکڑ پروار میں سر جنت ہو رہاں گے جو بھی کچھ جنہا کچھ ہو سرک نار جنہی سماج پردنی کو سمرکت ہو ہوندہ انہ نے یتن کیتا اپنے لئے سماج لے انہ نے بہت جنہی اپنی سمرکتہ آنسوار جو کچھ ہو دے دے سکتے سے انہ نے دیتی ہے میرے ویر رشپال سمپال ہورا نے بھی اس پروار بارے اے بھی بہت جڑے رہے ہیں اس پروار بارے بڑا کچھ دسیا اے نہ نے مان پیدا گیتا اے دکھ جڑا اے اے تا ہمیشہ نال رہے گا پر میں سامیدہ کہ پیشنے دن آجی جنہ نیٹتا جنہ ہمدرگی جنہی پاونہ سارے سماج ہیں جننگر میں پجراب میں اور واقعہ تھاماتے سرکی تورانہ جو دخائی ہے پوستو نسکی اینا دا بشواش بھی اے وضیہ پجر پرتی بھی اینا بھی آسطہ جڑی ہے اور بھی بڑی جائے پھائی پدرتی ہے کہ کسی دکھ رہے لے جنہوں سارے سماج شامل ہندہ اوہ دکھ سہائی ہندہ کہ اوہ دکھ کٹھتا میں اے سامیدہ کہ اینا آپ پر آمانے سارے ہیں سارت جی تورہ دن آر ہم درسان میں نو یاد ہے کہ اینا دے بڑے پر آس سرندر جی سار جی بہت انہیں ہم در سب دو اشیر واد لے بڑا اشیر واد سرندر اوہ دکھتا تے سارے پر آمانوں کسے نہ کسے روچ ہمیشہ ہوتے دردی میرے نال بھی اے سارا پرواد اے سارے پر آسطہ سارے پر آسطہ سارت جی چھوڑے رہے ہیں اسے دکھ سوپے لے ہمیشہ انہوں ہسی یاد کر دیں ہمیشہ انہوں کھڑے گھن دیں میں سمجھ دا کہ اے میں انہوں اپنے پرواد دا حصہ سمجھ دا اسے کر کے انتوسی سارے جنہیتے بیٹھے ہو انہوں بڑے پاکتہ ہوتے بڑی دیر تو چھوڑے رہے ہیں ہر گلج ہر سرگلج چھوڑے رہے ہیں پر ایک اپنے 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 چھوڑے دنگ چھوڑے اپنے 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 جانتے انہوں اپنے اپنے تلواز کرنے ہو ضروری ہے شب کرنے شب میں نے امید ہے کہ بھائی بھلو اوستی آتما نو شانتی بھکشن گے تو اڈے مانا چھو اوست رہی اوست بچے رہی تو اڈے مانا چھمیشہ جڑی یاد اوستی بڑی رہی گا ایک پر پر میں اس دوختی کا تو اڈے سابناڑ دروارناڑ شامل ہنہ شریفار جنگی کا پاکستہ سلام اوستی بجاند جی ویدی سمجھا جی اور دینک سویرہ دے مالک ساڑے ویدی شیطر میچ جی وہ بھی سانکتر پر آج مان ہے بابا چرم ناز جی کو پاڑا گر تو اور سزا جہتار سنگھ ساڑے ویدی ایڈا نوازی وہ بھی میرے مرے بیٹھے آبیر دا پروادی آن پترکار پر آوی بڑی بھائی دلتی جی کیونکہ ساڑ ساڑ جی سمکڑا سارے پروادہ پترکار پر آمانی آم بہت پیار ہے